مرزا پور کی تو ووٹنگ کو لے کر نا صرف پورش بلکہ محلاؤں میں بھی خاصہ اتصال دیکھا جا رہا ہے وہی پولنگ بوت میں آئی کجری گائے کا اوشا گپتہ نے بھی اپنے گیت سے لوگوں کو مددان کرنے کے لئے جاگ روک کیا آپ کو دکھاتے ہیں ای بی پی گنگا سمباد آتا محمد موین کی ریپورٹ اور آپ کو بتا دیں یہ علاقہ ہی ہے جہاں سے کجری کا جنب ہوا مرزا پور کی بات کریں تو یہاں کے جو ووٹرز ہیں وہ ووٹ ڈالنے میں کتہ ہی کنجوسی نہیں کر رہے ہیں دوپہر کا وقت ہے تیز دھوپ ہے لیکن اس کے باوجود جو پولنگ بوت ہے وہاں پر ووٹروں کی لمبی لائن دیکھنے کو مل رہی ہے یہ دیکھیں ٹھیک سامنے ایک بوت ہے جہاں پر پورش مت داتا بھی لگے ہوئے اور محلاؤں کی بھی لمبی کتار لگی ہوئی ہے یعنی کہا جا سکتا ہے کہ جو آدھی آبادی ہے وہ اپنی پوری ذمہ داری نبانے میں کتہ ہی پیچھے نہیں رہنا چاہتی ہے ہمارے ساتھ اوشا گوپتا جی ہیں جو کی کجری گائی کا ہے اور انہوں نے ووٹروں کو جاگرک کرنے کے لیے کئی خاص گیت بھی تیار کیے ہوئے ہیں ہم سیدھے اوشا گوپتا جی سے بات کر لیتے ہیں آپ بینہ کسی بھومکا کے جو آپ نے جاگرکتا والا گیت تیار کیا ہے ذرہ وہ گا کر سنا دیجئے آو چلا چلی آو چلا چلی ووٹ دے آئی پیا سب کی سمجھائی پیا نا چاہے دھوپ رہے بھاری ورسا کرے مان مانی چاہے دھوپ رہے بھاری ورسا کرے مان مانی اپنے وٹوا کے اپنے وٹوا کے اپنے وٹوا کے اپنے ناگوائی پیا سب کی سمجھائی پیا نا اپنے وٹوا کے اپنے ناگوائی پیا بتائیے اپنے اس گیت کے ذریعے لوگوں سے کیا اپیل کر رہے ہیں آپ کہ چاہے دھوپ ہو برسا ہو جاڑا ہو گرمی جو بھی ہو ہم کو ووٹ دینے جانا ہے اور اپنے اپنے مت کا پریوک جرور کرنا ہے موسیقی